موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چی ستمبر اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا میز بار ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے مرکزی شہر تربت نے بلوچ خاتون بلوچ خاتون صحافی آٹھ سا اور انکر شاہینہ شاہین کو قتل کر دیا گیا ہے گچک میں کابز پاکستانی فوج کا آپرشن جاری ہے جس میں تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے کویٹا میں بی ایم سی کے بحالی کے لیے طلبہ اور ملازمین کا قیم جاری ہے جس میں شریک کئی افراد کی طبیعت بگھر گئی ہے بلوچ نیشنل مومن بلوچستان میں کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں پر مبنی اگست کے مہینے کی تفصیلی ریپورٹ جاری کی ہے کابز پاکستانی حکام نے پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور کو جبری طور پر بلوچستان بدر کر دیا ہے افغان طالبان نے افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کیا ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کورونا وارث کی وجہ سے اب تک کے ساتھ ہزار الٹوارکر حلاق ہو چکے ہیں بغلا دیش میں ایک مسجد میں گیر سیلنڈر پٹنے سے سولہ نمازی حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے مرکزی شہر تربت میں بلوچ خاتون جرنلسٹ آرٹسٹ اور انکر پرسن شاہین شاہین کو قتل کیا گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہفتے کو ایک نامعلوم شخص نے شاہین شاہین کو زخمی حالت میں تربت اسپتال پہنچایا تھا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسی ہیں جبکہ گاڑی مالک اپنا گاڑی اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہوا ہے تربت پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق مقتولہ صحافی شاہین شاہین کو دو گولیاں لگی تھی جو جان لیوہ ثابت ہوئیں پنجگور کے علاقے گچک میں کئی ہفتوں سے جاری قابض پاکستانی فوج کی آپریشن میں مزید شدت آئی ہے جہاں تین افراد کو قابض پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اور علاقے میں ایک نئی چوکی قائم کی ہے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والوں میں دو سگے بھائی بھی شامل ہیں تاہم مواسلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت ممکن نہیں ہو پا رہی کولو میں ایک استحسالی گیز کمپنی کی گاڑی کی طرف سے دو نوجوانوں کو کچلنے کے خلاف کولو میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں افراد نے حصہ لیا مظاہرے کے دوران سٹکوں پر ٹائر جلا کر انہیں آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا واضح رہی جمعہ کے روز گیز تلاش کرنے والی کمپنی کے گاڑی نے کولو شہر کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوانوں کو کچل دیا تھا جس کے نتیجے میں مالک ولد اسماعیل خان مری نامی ایک نوجوان موقع پر حلاق جبکہ دوسرا زخمی اسپتال میں دم توڑ دیا تھا دوسری طرف قابض پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے کمپنی کی گاڑی کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے تاہم آخری اطلاعات آنے تک واقعے کے خلاف عوام کا احتجاج جاری تھا کوئٹہ میں تحریکی بحالی بی ایم سی کے تحت بی ایم سی کی بحالی کے لیے تعدم مرگ بوک ہرتال کا سلسلہ جاری ہے جہاں تعدم مرگ بوک ہرتال پر بیٹھے افراد کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی ہے جس کے باعث طلبہ اور دیگر مظاہرین کی حالت غیر ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق دو دن سے تعدم مرگ بوک ہرتال پر بیٹھے ڈاکٹر تارک بلوچ بی ایس او کے بالاچ قادر بلوچ اور دیگر کو طبیعت بگڑنے پر سیول اسپتال کوئٹر منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبیعی امداد دی گئی طبیعی امداد ملنے کے بعد تمام مظاہرین واپس آ کر ہرتال پر بیٹھ گئے ہیں مظاہرین کے مطابق دو دن گزرنے کے باوجود کوئی حکومتی نمائندہ ان کے پاس نہیں آیا ہے اور حکام کی خاموشی کے خلاف بی ایس او سمیت دیگر طلبہ تنظیموں نے احتجاجاں کوئٹہ میں سریاب روڈ کو یونیورسٹی کے مقام پر بند کر دیا جس کی وجہ سے دونوں اطراف پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئی اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے ساتھی طالب علموں کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار حکومت ہو گیا مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں احتجاج کا سلسلہ بلوچستان بھر میں پھیلانے کا اعلان کیا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چہرمین نصراللہ بلوچ نے کٹکتلی وزیر اعلی جام کمال سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بی ایم سی کے پراویٹائزیشن کے خلاف تعدم مرگ بوک ہرطال پر بیٹھے ہوئے ملازمین اور طلبہ کو بی ایم سی کے مسئلے کا آئینی حل اور ملازمین طلبہ کے مستقبل کی تحفظ کی یقین دہانی کرا کے ان کی تعدم مرگ بوک ہرطال ختم کرا دے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ جہد آزادی میں موجود چند نام نہاد کامریڈ اکربہ پروری اور پیسے بنانے میں ملوث ہے اس حوالے سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ بلوچ جہد آزادی میں موجود چند نام نہاد کامریڈ اکربہ پروری اور پیسے بنانے میں ملوث ہیں آج وہ پنجابیوں جو کہ پاکستانی ریاست کو چلا رہے ہیں کہ درمیان اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو مناسب طریقے سے ڈیل کیا جائے بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی ماہ اگست دو ہزار بیس کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں اگست کے مہینے میں ستر سے زائد فوجی آپریشن اور چھاپوں میں ایک سو تیرہ لوگ کابز فوج کے ہاتھوں لاپتہ سات افراد شہید سینکڑوں گھر نظر آتش گچک میں پچاس سے زائد خواتین اور بچوں کو پہاڑی سلسلوں سے حراست میں لے کر فوجی عذیت گاہو میں منتقل کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں کابز فورسز کے ہاتھوں تمام مظالم کی تفصیل شامل ہے جسے آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی پاکستان محسن داور کو کابز پاکستانی حکام سے بلوچستان بدر کر کے واپس اسلام آباد بھیج دیا ہے ہفتے کے روز محسن داور کو کوئٹا ائرپورٹ سے اسلام آباد بھیجا گیا واضح رہے محسن داور جمعے کی شام بلوچستان کے مختلف علاقوں کے دورے کے لیے اسلام آباد سے کوئٹا پہنچے تھے لیکن انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہل کارون نے کوئٹا ائرپورٹ سے باہر آنے نہیں دیا جس کے بعد قابز حکام نے انہیں بغیر کسی عدالتی حکم کے گرفتار کر کے حب سے بیجا میں رکھا اس حوالے سے بلوچستان کے کٹ پتری وزیر داخلہ زیاولہ لانگو نے عالمی ادارہ بی بی سی سے باتچیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر محسن داور کو ان کے تحفظ کی پیش نظر حفاظتی تحویل میں لیا گیا دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ سمیت دیگر سیاسی جماعیتوں نے محسن داور کو حراست میں لینے کی مضمت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی اور غیر جمہوری اقدام قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف شدید رد عمل دکھایا اسلام آباد ائرپورٹ پہنچنے پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے محسن داور نے اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو افسوسناک غیر جمہوری اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ ارمان لونی کی قتل کے بعد گزشتر ڈیڑھ سال سے مستقل طور پر انہیں بلوچستان نہیں آنے دیا جا رہا محسن داور نے مزید کہا کہ وہ کیچ میں ایپ سی کی فائرنگ سے مارے جانے والے حیات بلوچ کے خاندان سے اظہار ہمدر دی اور کوئٹا میں برمش یک جہتی کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات کے علاوہ چمن میں ان لوگوں کے خاندانوں سے ملنا چاہتے تھے جو پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں کابس پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائز چیئرمنٹ ماما قدیر بلوچ نے محسن داور کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انہیں فون کیا تھا کہ وہ کہیں پاکر لوائکین سے ملاقات کریں گے ماما قدیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ جب ہم بولتے تھے کہ بلوچستان میں لوگوں کی آزادانہ نکل و حمل پر پابندی ہے تو لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے تھے لیکن آج آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ ایک رکون قومی سنبھلی بھی بلوچستان نہیں آسکتے کیج سمیت بلوچستان کی مختلف علاقوں میں منشیات کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر اپنی مدد آپ کی تحت کوششوں کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں انصداد منشیات کمیٹیو ڈنک کے زیر احتمام ایک جلسے منعقد کیا گیا جس میں آل پارٹیز کیج کے رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئی آل پارٹیز کیج کے کنوینئر خالد ولید سیفی نے کہا کہ منشیات کے دھندے کو ایک سازش کے تحت ہمارے معاشرے پر مسلط کر دیا گیا ہے جس کا مقصد معاشرے کو سیاسی اور سماجی شعور سے بے بہرہ کر کے بانج اور اپنے تابع فرمان بنانا ہے جس میں بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تربت سمیت پورے مکران کے ہر گلی کوچے میں منشیات سریام فروخت ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک طاقتور مافیا موجود ہے ورنہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا تاکہ مقتدر قوتوں کی آشیرباد کے بغیر پوری قوم کی نسل کشی ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ دس ستمبر کو تربت میں آل پارٹیز منشیات کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں جس کا مقصد ان طاقتوں کو پیغام دینا ہے کہ ہماری نسل کشی سے باز آ جائیں اور مکران کو منشیات کے ذریعے ڈیت سیل میں بدل کر جو مقاصد حاصل کرنے تھے ان کو اب بند کیا جائے سندھی کونپرس تنظیم جیئے سندھ تحریکی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ تنظیم کے لاپتہ رہنما سید مسعود شاہ کی پاکستانی فورسز کی ہاتھوں جبری گمشدگی کو ایک سال کارسہ مکمل ہونے اور سندھ سے دیگر سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف بیس ستمبر بروز اتوار کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا جیئے سندھ تحریک کی طرف سے تمام سندھی قوم دوست بلوچ تنظیموں انسان دوست اور دیگر مقاطب فکر کے لوگوں سے اس مظاہرے میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے یہ تھے دوستن مراد اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلید وارلہ سے پاکستان کے وفا کی دارل حکومت اسلام آباد کی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان میں مالیاتی اور کاروباری اداروں کے نگران ادارے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آب پاکستان اس ای سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحابی ساجد گوندل اسلام آباد سے لاپتہ کیے گئے ہیں جس کی تصدیق اس کے علیکانہ نے کی ہے ساجد گوندل کی گاڑی اسلام آباد کے علاقے شہزا ٹاؤن میں واقع ذری تحقیقاتی مرکز کے بار سے ملی تھی دوسری طرف اسلام آباد آئی کوٹ نے لاپتہ افسر ساجد گوندل کو پیر تک بازیاب کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کے دن دو بجے تک ساجد گوندل بازیاب نہ ہوئے تو سیکریٹری داکلا کد پیش ہوں اردو کے معروب شائرہ پیمیدہ ریاض کی بیٹی نے پاکستان میں صاحبیوں اور عدیبوں کے اگوہ اور تشدد کے قلاب اتجاج کے طور پر اپنی مرومہ والدہ کی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ صدارتی ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پیس بک پر کی گئی ایک پوسٹ میں ان کی بیٹی ویرتا علی اجن نے لکھا ہے کہ ایوارڈ سیکشن مجھ سے امی کے ایوارڈ کی تقریب سے متعلق رابطہ کر رہا ہے مگر میں اس وقت ان کے کام کے لیے ایوارڈ کیسے قبول کر سکتی ہوں دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رینما رضا ربانی نے کہا ہے کہ یہ بات قابل تشویش ہے کہ پاکستانی دانشور سیوہ لیوارڈ لینے سے معذرت کر رہے ہیں رضا ربانی نے مزید کہا ہے کہ جہاں دانشورانہ سوچ کو ریاستی پالیسی کے تحت دبایا جارہا ہو وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے تاریخ گواہ ہے جہاں اکمرہ اشراپیہ نے دانشوروں کا گھلا گھونٹا وہ معاشرہ تاریخ کے کوڑے دان میں گیا تالبان نے قطر میں ہونے والے بینل افغان مذاکرات کے لیے اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے تالبان ترجمان زبیولہ مجاہد کے مطابق تالبان کی اکیس رکنی مذاکراتی ٹیم کی سربرائی مولوی عبدالحکیم کریں گے اور ابباس ستانکزائی مذاکراتی ٹیم کے نائب سربرا ہوں گے امنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس سے اب تک سات ازار ایلت ورکرز علاق ہو گئے ہیں رپورٹ میں کرونا وائرس کی وبا کے قلاب ایلت ورکرز کی افاظت میں ناکامی کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور علاقتوں کی تعداد کو ایران کن بہران قرار دے کر حکومتوں سے ایلت ورکرز کو ضروری افاظتی سامان موئیہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے بین الاقوامی جوری توانہ ایجنسی آئی اے اے کے معاینہ کاروں نے ایران کی دو جوری تنصیبات میں سے ایک کا دورہ کر کے کہا ہے کہ ایران اپنے آپزودہ شدہ یورنیم کے زکائر میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے ایجنسی کی جمعے کو سامنے آنے والی سیمائی رپورٹ میں انکشاب کیا گیا ہے کہ ایران کے آپزودہ یورنیم کے زکیرے میں مزید دس گنا اضافہ ہوا ہے چین اور بھارت کے درمیان جاری سردی تنازے کو عل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے وزراء دپا کے درمیان ملاقات ہوئی ہے چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چین کے وزیر دپا وے پینگ اور بھارت کے وزیر دپا راجنات کی یہ ملاقات روس کے دارل حکومت ماسکو میں گزشتہ روز ہوئی ہے واضح رہ چین اور بھارت میں سردی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک میں یہ پہلا ایلہ سطح کا رابطہ ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے تیل اور پیٹرو کیمیکل شعبوں میں کام کرنے والے گیارہ ایرانی اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے ان اداروں پر دیشتگردوں اور انتیاب پسندوں کو پند پرام کرنے کا الزام آیت کیا گیا ہے پومپیو کے مطابق ان پابندیوں سے تین ایرانی عودے دار بھی متاثر ہوں گے انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو پورے کتے میں دیشتگردی اور تباہی کی مالی معاونت کے لیے اپنی قدرتی وسائل کا استعمال روکنا ہوگا بنگلہ دیش کی ایک مسجد میں دماغہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سولہ نمازی حلاق اور تیس زکمی ہو گئے ہیں دماغہ ڈاکہ کے قریب واقعہ زلہ نارائن گنج کی ایک مسجد میں زیر زمین گیس پائپ لینڈ سے لیکج کی وجہ سے ہوا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپ کی جنوب ایشیائی جمہوریہ کوسوگو اور اسرائیل نے بہامی سپارتی تعلقات استوار کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے صدر ڈرمپ نے مزید کہا ہے کہ ماضی کے دو عریب ممالک کوسوگو اور سربیہ نے معاشی تعلقات کو بھی معمول پر لانے کے لیے اتفاق کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز پان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ زرنبیش ڈاٹ کون زرنبیش